حکومت دہشت گردی پر سمجھوتا نہ کرے افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ بولے پاکستان کے استحکام اور امن کے لیے خطرات موجود ہیں وزیراعظم کے یو ٹین برداشت نہیں کر سکتے این ایف نے منشیات کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو پہلے بنی گالا کروک کرے اس معاملے کے اوپر ایک تنہائی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتے ہم اس میں جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر فیصلے اپنے کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو انٹرنیشنلی ریکنائزد ہیمن رائٹس ہیں اس کے اوپر کاربند رہیں گے افغانستان کے معاملے پر تنہا فیصلے نہیں کریں گے فواد چودری کا دو ٹوک موقع کہتے ہیں طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ علاقائی طاقتوں سے مشاورت کے بعد ہوگا افغانستان کے اندر موجود گروں ہوں اور دوستوں سے رابطے میں ہیں امید ہے طالبان انسان حقوق کی پاسداری کریں گے کابل ائرپورٹ پر افغانستان چھوڑو مشن تیز اسفضائی آپریشن بحال ہونے پر امریکہ برطانیہ اور جرمنی سمیت کئی ملکوں کے شہریوں کا تیزی سے انخلا بھارتی سفارتی عملہ بھی کابل سے بھاگ نکلا ائرپورٹ کا کنٹرول تحال امریکی فورسز کے پاس طالبان نے ہوائی اڈے کے آہاتے میں لوٹ مار کرنے والے ساتھ افراد پکڑ لیے طالبان کا سرکاری ملازمین کے لیے عام موفی کا اعلان تعلیم افغان خواتین اور مردوں کا یکسہ حق قرار افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تجمعان طالبان سوہیل شاہین کی 24 نیوز سے گفتگو افغانستان میں صورتحال معمول پر آنے لگی محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالی سے ازا کی بھی اجازت جو لڑائی افغان فوج نہیں لڑنا چاہتی وہ امریکی فوج کیوں لڑے افغان فوج کو سب کچھ دیا لیکن لڑنے کا جذبہ اور حوصلہ نہیں دے سکے افغان جنگ ختم کرنے کے فیصلے پر کوئی پچتاوہ نہیں افغان جنگ بھی وزید امریکی نسلیں نہیں جھونک سکتے امریکی صدر جو بائیڈن کا قوم سے خطاب چیمن نیب اپنی ایکسٹینشن کی کوششوں میں مصروف ہیں شاہد خاکان نباسی کا دعویٰ کہتے ہیں ملک میں احتساب کے عمل کی حالت سب کے سامنے ہے چیمن نیب پہلی مدت میں ملک کو تباہ کر چکے ابھی مزید کرنا چاہتے ہیں وہ اس حکومت کی کرپشن پر بھی ایک نظر ڈال لیں حکومت کی الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بریفنگ شبلی فراز کہتے ہیں وفاق شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کرنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن نے دو ہزار تیس کے انتخابات ٹیکنالوجی کے ساتھ کرانے پر اتفاق کیا ہے اوپوزیشن کے اعتراضات بھی دور کریں گے یوٹیلیٹی سٹورس پر مختلف ہرشیہ کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ایک کلو گھی 31 روپے اور آئل چونتیس روپے فی لیٹر مہنگا چائے کی پتھی کے 950 کرام کے بیکٹ کی قیمت میں چالیس روپے کا اضافہ چکن سپریڈ پچاس روپے فی لیٹر میکس اچار چونتیس روپے فی کلو مہنگا ہو گیا کراچے میں آٹھ میں محرم کا جلوس مکررہ راستوں پر روا دوان جلوس مغرب تک امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا سندھ حکومت کا تعلیم دارے 23 اگست سے کھولنے کا فیصلہ تعلیم داروں میں حاضری پچاس فیصد رہے گی ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کے پاس کرونا سیٹیفیکٹ لازمی ہوگا والدین کے لیے بھی کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار ڈیجیٹل مارکیٹ کی کرنسیاں ایک بار پھر اونچی اڑان بھننے لگیں ڈیجیٹل ورچول کرنسیوں کی مالیت دو ہزار ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی دو ہزار اکیس کے دوران مجموعی مارکیٹ فیلیو میں سو فیصد سے زائد کا اضافہ ریکارٹ کیا گیا